اسلام علیکم لکی سیمٹ کا ریویو کر رہے ہیں بہت ہی حیرت انگیز امیزنگ وہ اس وجہ سے ساتھ سکرین شاہر اپنا سکرین پر جو آ رہی ہے تیریز یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے یہ جو لکھی ہوئی اور یہ ملومات 20 سال کی آج سے 20 سال پہلے یعنی دو ہزار دو میں اس کا آئی پی او لانچ ہوا تھا دس روپے پہ یہ اوپر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے ریٹ غالباً دس شاہر یا کچھ پیسے یعنی دس روپے پہ اور اس کے بعد اگلے پندرہ سال میں یعنی دو ہزار سترہ میں یہ شیئر ایک ہزار پہ 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 پہنچ گیا یعنی دس روپے کی چیز ایک ہزار پہ 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 پہنچ جانا اس کا مطلب ہے ہنڈرڈ گنا یعنی سو گنا اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا یعنی اگر کسی نے دو ہزار دو میں ایک لاکھ روپے کے شیئر خریدے تھے تو پندرہ سال کے بعد وہ ایک کروڑ پہ کے ہو گئے یعنی سو گنا کا مطلب یہ ہوتا ہے اور حد تک کہ پراپرٹی میں بھی پندرہ سال میں ٹھیک ہے تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی پلاڑ خرید ہو کوئی بھی چیز لیکن بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ یعنی اس حد تک ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے ایک لاکھ کا پلاڑ میں نمیسٹ کی ہوں گے تو وہ پندرہ لاکھ کا یا بیس لاکھ کا ہو گیا ہوگا دوزار سترہ میں جبکہ لکھی سیمنٹ کا اگر کسی نے شیئر خریدہ تھا ایک لاکھ روپے کا تو وہ پندرہ سال کے بعد یعنی دوزار سترہ میں ایک کروڑ پہ 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 پہنچ گیا ہنڈرڈ گنا اضافہ اس حد تک تیزی میں جانے والا تقریباً یہ پہلا سٹارک ملے ہیں مجھے اس لیے یہ ساری انفرمیشن دے رہا ہوں اچھا لازمی نہیں کہ کوئی بھی شیئر جو ہے دس سے پندرہ سال تک ہولڈ کرنے سے اتنا زیادہ فیدہ ہوگا بلکہ کبھی کبھی الٹا بھی اس کا عریق ہوتا ہے دس سال ہولڈ کرنے کے باوجود بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا ایسے بہت سے سٹارکس ہیں جو میں نے پہلے سے بھی بتا رکھے ہیں آنے والے وقتوں میں بھی بتاتا رہوں گا یہ تو بس بارٹم لین پہ جب ہوتی ہے یعنی سب سے انڈ پہ جو ہوتا ہے سٹارک یعنی سب سے لاسٹ جو مومنٹ ہوتی ہے اس وقت کریدنا ہوتا ہے تب بھی جا کے کچھ نہ کچھ فیدہ ہو جاتا ہے چلیں آج بات کر رہے ہیں لکھی کی تو لکھی کے بارے میں تھوڑا سا ایسے تو کافی سٹرانگ فنڈمنٹل باری فرم ہے یہ اس کا سیمیٹ پورے پاکستان میں آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں بکتا ہے بہت زیادہ تیزی سے گروہ کرنے والی ہے لیکن دوزار سترہ سے لے کے اب تک یعنی اس پانچ سال میں کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں ذرا اچھا دوزار سترہ میں یہ ایک ازار روپے پہ یعنی نو سو ستاسی نو سو نوے پہ پہ پہنچا ہوا تھا ایک ازار روپے دیکھتے ہیں اس وقت کیونکہ مارکیٹ بھی جو ہے چمون ہزار کی بزن ترین سطح پہ پہ پہنچ گئی تھی اور دوزار پندرہ تک مارکیٹ اپنا ہوئی دیس بات تیس تیس تینتیس والے لیول پہ کھڑی تھی اور کسی کے وہمہ گمال میں بھی شاید نہ ہوگا کہ اتنی زیادہ آنے والے دنوں میں تیزی آ سکتی ہے تو زیری بات ہے ذکی نے بھی اپنا سب سے زیادہ جو ہائی بنایا تھا وہ دوزار پندرہ سے سترہ کے بیچ میں ہی بنایا تھا وہ آپ چارٹ میں بھی جو سامنے جو چارٹ نظر آ رہا ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیونکہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ تھا اگلے دو سال بہت زیادہ گراوٹ کی طرف تھا یعنی مارکیٹ فضول لیول پہ آنے والی تھی دوزار انیس تک اگاستو ہزار انیس تک مارکیٹ چون ہزار سے گرتے گرتے ستاویس ہزار پہ آپ پہنچی تو زیادہ سے بات ہے وہ جو سیمنٹ نو سو پہ تھا ہزار پہ تھا اگر اس وقت کسی نے خرید ہوگا نو سو پہ پہ یا ہزار پہ کے قریب تو وہ تو بیچارہ پوری طرح سے ڈوب گیا کیونکہ یہ دوبارہ تین سو ساڑھے تین سو پہ آپ پہنچا بلکہ شاید درہی سو کو بھی ٹچ کیا ہوگا دوزار انیس میں ہاں البتہ اس کے بعد جو ڈیرڈ سال تیزی کے جو لہر آئی ہے دوزار بیس کے کرونا کے بعد سے لے کے جون دوزار اکیس تک سوہ سال بنتا ہے یہ سوہ سال مارکیٹ جو ہے مسلسل تیزی کی طرف گامزن رہی ہے یعنی مارچ دوزار بیس سے لے کے اپریل دوزار بیس سے لے کے جون دوزار اکیس تک سوہ سال بنتے ہیں یہ لگتار تیزی کی طرف رہی ہے مارکیٹ تو اس میں وہ جو لکھی سیمنٹ ہے ڈائی سو تین سو بلہ یہ دوبارہ سے سات سو پہ کے قریب پہنچ گیا لیکن اب دوبارہ سے گر کے غالباً ساڑھے تین سو چار سو پہ پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو اس میں اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے کام کرنا ہے چار سے پانچ سات کے لیے پھر اس کو آپ خرید کے ہورڈ کریں گے تو آپ کو انشاءالہ اچھا خاصا فائدہ جو ہے دیکھنے کو ملے گا اس طرح کا جو سٹارک ہے یہ تین ہزار تک بھی جا سکتا ہے ایک ہزار تو بلکل معمولی سی بات ہے کیونکہ جس طرح یہ گروہ کر رہا ہے کمپنی تو اس طرح کی سٹارک کو لنگے سے تک ہورڈ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں شکریہ